پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے بچپن میں اور شروعاتی جوانی کے ٹائم میں دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹا ہے کسی سے پیسے لوٹے کسی کے پیسے کسی سے فون لوٹا اب وہ توبہ کر چکا ہے کچھ لوگ تو کچھ لوگوں تو وہ جانتا ہے کچھ لوگوں کو جانتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتا کہ کس سے کتنا مال چورایا ہے موائل وغیرہ بھی خراب ہو چکے ہیں ایسی صورت میں توبہ کرنے کے بعد انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جو مال چورایا ہے اسے کیسے لوٹا ہے مال چوری کے بعد دوست آپس میں باٹ لیتے ہیں تو جو ان کے حصے میں مال آیا ہے اس کا سوال ہے یہ پورے مال کا دیکھیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دیر سے ہی صحیح اللہ نے توفیق دی اور آپ توبہ کر چکے ہیں آپ یعنی جو بھی ہیں وہ توبہ کر چکے ہیں اب لیکن چوری کا جو مال ہوتا اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس کو لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن جو چوری کا مال آپ کے پاس ہے اور آپ نے جیسا کہا کہ معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کا ہے جن لوگوں سے لیا تھا تو جن لوگوں کے بارے میں کنفرم طور سے معلوم ہے کہ ان کا اتنا لیا ہے تو ان کو اتنا لوٹانا یہ ضروری ہے باقی کچھ مال ایسا ہے جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا ہے کب لیا تھا کتنا لیا تھا اور کوئی معلومات کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ بغیر نیت سواب اس مال کو صدقہ کر دیں اپنے استعمال میں اس کو نہیں لاسکتے واللہ تعالی عالم موسیقی موسیقی